موسیقی 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 کیا جاندہ اور جنگلہ بھی چھو باگی رہن دینے جڑھے ساڑھے کے نو تیسٹ بھی چھاڑی سمسیہ ہے ہمم تے انہاں جدہ انتوسی بھی کہا کہ انہاں نے کہا ہے کیسے یہ راہ اپنی زمین تا استعمال پارت دے خلاف نہیں ہون دی آنگے ہمم ساڑھے واسطے برما یا معامار ایسٹ واسطے پور واسطے ایک دروزہ بن سکتا ہے اور معامار دے تھرو اسی ایسٹ ایشیا دینال سن برقہ قائم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اے پیدان منطری دی نے کوشش کیتی ہے ہوتے آرتھک مدد دی بھی پیشکش کیتی ہے دوسری بھی مدد دی انہوں سے تنونی سبیدانک مدد دی بھی لوڑ ہے ہمم تے ہر پرکار دی مدد دی لوڑ ہے کیونکہ پارت پچھلے پچیس سالہ تو اے تیہ نہیں کر سکیا کہ ماں ایمار نہ تھاڑی نیتی کی ہونی ایسی دوستی کرنی ہے کہ انہوں نے پروان کیا کیونکہ ہوتے سینکتانہ شہر سی تھا ہے ایسی فیصلہ نہیں کر سکی کہ دوستی کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے پروانی کرنی ہے انہوں تو پارت نے کہہ رہا ہے کہ ٹھے لوگ تندردی بحالی ہو جائے ہیں ایک قسم نال ہوئی ہے پوری تندردی ہوئی ہے پھر کافی ہو گئی ہے سوکین جو کل پردان منطری میلے نے انہوں نے election لڑی ہے انہوں نے ناظر بندی ختم ہو گئی ہے انہوں۔ ہم پردان منطری نے مل کے پریس کانفرنس کی تھی جڑے کہ ایک بڑی امپورٹن چیز گل ہے تے ہون اقدم ساڑا نظریہ بدلیا کیونکہ ساموے قبرات ہے کہ چین ہوتے دکھل دے رہے ہیں چین اپنا پرباہ بڑھا رہے ہیں امریکہ بھی ہوتے اپنا پرباہ بڑھا رہے ہیں تے اے سارے نوں ختم کر رہے ہیں واستے پدام منتی نیا یاترہ کیتی ہے بڑے سمبندے نے برماندے نال پرانے سمبندے نے صدیاں پرانے سمبندے نے اُتھے لکھانے کے تعداد ویج پارتی رہن دے بھی ہے گئے نے تے مانڈلے اور ینگون دو شہران دے بچ کافی تعداد ویج پارتی ہے گئے نے تے آشائے کرنی چاہیے دیئے کہ پردام منتی دے یاترہ دے نال جراب سی تھوڑا بہت اوشواس ہے تھوڑا بہت ایک دوسرے دے بیارے پروسانیوں ختم ہوئے گا اور دونوں دیش مل کے درہ ٹھیک ہے بلکل جی سو سانسو کی نو پردام منتری ملے نے تے اس دے نالی انہوں پارتوں دے سدہ دیتا ہے تے انہوں نے اس نو پروان بھی کیتا ہے اگے چل دیا پروگرام دے بچے تے خبر ہے جی پردام منتری ڈاکٹر منمون سنگھ انہ دے حوالے دے نالی کے ٹیم انہ ہزارے والوں انہ دے الوچنا کیتی گئی ہے انہ دے پریشتہ چاری ہون دے دوش بھی لگائے نے اس نال دے نالی انہ دے کیابنٹ دے بچے بھی چودہ کا منتری اجائے دستے جڑے کے پریشتہ چاری نے لیکن کہ ڈاکٹر منمون سنگھ جی نے اپنی صفائی دندیاں اے کیا جی کہ جی انہ دے اجیہ کوئی دوش ثابت ہو جی تے راجنی تی ہمیشہ لی شاڑ دین گئے سو پردام منتری نو ایس ٹیم انہ دی بیان بازی تے صفائی دین دے کی نکلوڑ سے دیکھو پردام منتری کھاموش بھی نہیں رہ سکتے ہمہم الزام لگائے جا رہے نے اور بڑی افسوسناک گل ہے کہ پردام منتری تھے الزام لگائے گئے نے جڑے کہ ساری دنیا جان دی ہے کہ جتے تک پردام منتری ہے بہت کمزوریاں ہو سکتے ہیں یعنی پرشتہ چار انہ دی کمزوری نہیں ہے ہمہم اے تے انہ زارے خود ماندے نے جدو انہ نے پردام منتری تے روپ لگائے نے انہ دی ٹین میں تے دو گھنٹے دے بچ انہ زارے نے کہتا سی نہیں نہیں پردام منتری صاف ہے گئے انہوں نے دیکھ ہوئی ٹھیک ہے پردام منتری کو لوگ گلتیاں ہو سکتی نہیں ہو ہویا نہیں سارا دیش مندہ ہے ٹو جی معاملے چاہے یا کومن ویلت کے اندے معاملے بچ ہے جو انہوں نے کرنا چاہیدہ سی انہوں نے اپنا ذمہ واری نہیں نبائی اپنا طرح نہیں نبائی لیکن اے دن دا الزام پردام منتری تے نہیں لگنا چاہیدہ کیونکہ تھوڑے کول اس بات دا کوئی پروف نہیں ہے انہوں کہتے ہیں جی کسی الزام لگا لیتا تو اسی اری جانچ کرو یہ بڑا آسان کام ہے میں تھوڑے دن الزام لگا دیں کہہ دیں کہ جی تو اسی اری میرے واسے جانچ کرو تو اسی پروف لے کے آو او سی اے جی رپورٹ جی جرائے کے ذکر کرتا جاندہ ہے کہ کوئلے دے بلوک بندن وچ گڑ بڑ ہوئی ہے وہ جے تک باہر نہیں آئی اور پتہ نہیں وہ نجکی لکھے آئے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ گلتیاں رہ گئی ہوں ضروری نہیں ہر معاملہ پرشتہ چاردہ ہوں کئی بار یہ ہوں دا ہے کہ جب کوئی نرنے لیتے جاندہ ہیں گلت نرنے بھی ہو سکتا ہے انہا ہزاری دی پروسے یوگتہ دے باری چکی کرنا چاہن دے کیونکہ ہوں وہ آپ ہی کہندے نے کہ پردام منتری اچھے کانگرسی نے اماندار نے جد کہ انہاں دے ایک ٹیم دے میمبرہ ہوں گا لو انہاں پرشتہ چاری کیا جا رہا ہے ٹیم انہاں دے سمجھ نہیں ہے سر پیر سمجھ نہیں آ رہا ہے تو شہگڑے بھی الگ ہو گئے ہیں انہاں نے بھی کہا کہ جڑے الزام لگایا جانا ہے انہاں منسٹرز نے تے پرائیم منسٹرز میں انہاں دے نال سہمت نہیں ہے جدہ میں کہا کہ جدو تو اسی ایک منتری ہو تو اسی ڈسیئن لیند دے ہو تو اسی گلت بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہر گلت جیڑا نرنے اور پرشتہ چاہتا ہے معاملہ نہیں ہوں گا ہم یا تو یہ ثبوت دیو کہ پردان منتری نے انہیں انہیں ہزار کروڑ روکے آپ انہیں فلانے جگہ بندے نو دیتا ہے یا فلانے اپنے فلانے بینک اکاؤنٹز بھی دیتا ہے اوک اپروف تھا تھوڑے کل ہے نہیں ٹھیک ہے دیشتے پردان منتری تو ایدن دے الزام لگایا جائے میں سمجھے بالکل نندہ جو ہو گیا کیونکہ ارنل ہوئے گا کی کوئی بھی منتری کوئی بھی افسر ایسا محول دیلی جبندہ پہ ہے کہ جی کوئی بھی قدم اٹھانو یعنی رسیہن لینو تیار نہیں کہ جی پچھو کوئی ساڑھے تیلزام لگا دے گا ٹھیک ہے اور جدن دی پاشا پرشان پوشن نے پردان منتری دے بارے استعمال کی تھی انہوں نے شکھنڈی کہا گیا وہ میں سمجھے بڑی افسوسناک ہے نندنی ہے کہ انہ کٹیا پاشا دا استعمال انہوں نے بڑا وکیل دیشتے پردان منتری سے بارے رہے تو اسی الزام بھی لگانے تو کوئی تمریاضہ چاہی دیے اے جو کچھ ٹیم انہازارے کر رہی ہے بومبے بچے انہوں نے جدو یاد ہون یاد ہوئے گا جدو انہازارے نے ترنا دیتا تے لوگ ہوتے پہنچے نہیں سکتے تیجے تو اسی اتنا انہوں نے الزام لگائی جاؤ گے کائٹ فلائنگ جنہوں کیا جاندہ پتنگ بازی کیا جاندہ تے پھر اخیر بھی تھوڑا سمرتن کٹ جائے گی ٹھیک ہے لوگ منہ تو تو سی لے جاؤ گے بڑی علوچ ناوی بینا سیر پیرتوں کی تے گئی ایک طریقے دنال پردان منتری دیکھا اللہ بیان بازی کر کے انہ دی ہو رہی ہے ٹیم انہ دی اگلی خبر ساڈکول جی پنجاب دنال جوڑی ہوئی چنڈی کرتے اس تے آس پاس تے علاقیان دے وچ مکھ منتری سمیت کچھ عودے تے براجمان کچھ سرکاری افسران دی جو زمین ہے ایس دے بارچ جوڈیشل ٹربیونل بنوندہ پنجاب ہتے ریانہ ہائی کورٹ دے بلوں فیصلہ کیتا گیا جی ایک ٹربیونل بنا بھی دیتا گیا چندرمون جی اگلے چار مہینے دے وچ جانچ پر تال کر کے ایس دی رپورٹ بھی دیتی جانی ہے اس مجھے معاملے دے بارچ کی بچارے پڑا چنڈی کرتے کول نیا گاؤں دے بارچ شکایت اٹھی سی کے لیے تھے ستائی ہزار اکڑتے قبضے کیتے گئے نے جو کی سرکاری پومی ہے اور اروپ اس ورے لگایا گیا سی کہ مکہ منتری سمیت کئی رسوخ دار لوگاں نے زمین تے قبضے کیتے ہیں زمین شاملت زمین ہے یا فورسٹ پر باغ دی زمین ہے اور اب چیف سیکٹری نے جانچ کیتی سی انہوں نے پایا سی جی جی سٹھ بندیوں نے نام لیتے گئے انہوں نے ترونجہ دا کوئی دوش نہیں ستہ اندوں دوشن پایا گیا سی ہون ہائی کورٹ نے دکھل دیتا اور بڑی ٹرائبنلز بنایا گیا اور جسٹس قدیب سنگھ ورگے فارم جا جنو اورا ہیڈ بنایا گیا تو اے ہون جانچ کرے گی نہ کل نہ کیول چندی کر دے آس پاس بلکہ سارے پنجاب دے بچ چڑے قبضے کئی وری کتے جانے جنہیں شکایتہ آن دی ہیں کافی شکایتہ آنے لوگاں میں لگ بک تجھ دیکھا جائے گا کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی کتے کبضے کتے گئے انہیں جانچ کتی جائے گی چار مہینے دے بچے انہیں ریپورٹ آ جائے گی کیا نہیں جا سکتا لیکن یہ بڑا ایک امپورٹنٹ قدم ہے کیونکہ لوگ دودہ دودہ پان پانی ہو جانا چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ واقعی کبضے ہوئے نہیں یا سرکاری زمین تے کبضے ہوئے نہیں یا نہیں ہوئے نہیں اور ایرچ بڑے لوگ ایرچ اس طرح انوالڈ ہے گے کے نہیں ہے گے ٹھیک ہے جی یہ پتہ لگے گا اسے دوران لیکن کہ پنجاب تے حریانہ ہائی کورٹ نے پنجاب سرکار نو اے بھی حکم دیتا کہ ایس ٹربیونل نو دفتر دیتا جاوے بقیدہ تھے بقیدہ تاورتے ساڑے کو اگلی خبر کافی مہتب پورا ہے جی پنجاب دے لوگ کان دی سرکھیا دنال جوڑی ہوئی خاص طورتے سب تو پہلنا وی آئی پی تے وی آئی پیز دی سرکھیا کٹاؤن بارے کے دو ہزار توں زیادہ جوان تے ایک سو توں زیادہ وان جو ہن کہلو کہ اہم وقتی ہیں دی سرکھیا تو ہٹا کے جی سو انو آم لوگ کان دی سرکھیا دے لی برطندہ فیصلہ کیتا گیا تے اپ مخمنطری سکبیر سنگھ بادل جو کہ پنجاب دے گرائے منطری بھی ہن انہوں نے کہا کہ جوان دو ہزار تو زیادہ ہن ہٹائے گئے ہیں انہوں نے دوبارہ ٹریننگ دے کے پھر پنجاب دور درادے دے لکھیا ویچ پیز جا جائے گا تے لگتا کہ پنجاب دی سرکھیا کہ اس دن آرگو دا انشم مدد بنے گی ان کو چار بٹیلین کے درے ہیں نمیہ سی اس ساری جان گیا ہے دو ہزار چالی سیکیورٹی گارڈ بڑڑور پیتے گئے ہیں ایک سو نو ویہیکلز واپس کتے گئے ہیں یہ بڑی بڑی تعداد ہے اور اے بھی کیا گیا کہ انہوں نے جیسے کیا کہ انہوں نے ٹریننگ دے کے پھر اسی لگا ہوں گے پنجاب بھی پولیسنگ دی لوڈ ہے ضرورت ہے اسی دیکھ رہے ہیں کہ خاص کرائم بہت بد گیا چھوٹے چھوٹے چھہرہ بیٹے خاص تو ہوتے بہت زیادہ کرائم ہے اے انہوں نے استعمال اور انہوں نے دوبارہ ٹریننگ دے کے لگایا جائے گا اے بھی نار ڈسین لیتا گیا ہے کہ جڑی لالبتی ہے ان ختم کرتے جائے گا اور ایتھے تو ہی دیکھے جائے ہوئے گا کہ ہارا بندہ لال یا نیلی بتی لے کے دو بندہ ایتھے تھا کہ ڈرائیور بھی کرنا جائے گا تو لالبتی دیسے ہوتر بجانتا جائے گا اے جڑی سرکار دا ڈسین ہے بڑا اچھا ہے کہ نویں سٹیکرز دیتے جانگے لالبتی دے بارے بھی ڈسین دیتے جانگے لالبتی افسوس دی گال ہے ساڑھے دیش وچھ ایک پرسٹیج دا معاملہ بن گیا ہے کہ دلی دے بچ جو ایم پیز نے انہوں نے مانگ کیتی سی کہ سانوں بھی سانوں بھی لالبتی دیتی جائے لیکن سونیاں گاندھی نے وہ دخل دے بعد دو ڈسین چھڑ دیتا گیا انہوں نے ابھی وہ کہنا تھی کہ جی ایم ایل اے بھی لالبتی لگان دے نے کہ یہ کہ کانسلر بھی لگان دے نے افسر بھی لگان دے نے تو ایم پیز کیوں نہیں تے اے جیڑا ہے لالبتی تو میں سمجھنا ہے کہ صرف چیپ منسٹر یا ہائی کورٹ دے جا جان یا وڈے منسٹر انہوں نے دینی چاہیے دی عام تو لالبتی دستعمال ہونا ہی نہیں چاہیے اسے چار بٹالینہ دیگا لگیتی ہے آجے بھی اناسی سو دے قریب پولیس ملازم پچیس سو تقریبا وی آئی پلیس دے نار ڈیوٹی دے رہے ہیں انہوں کے اندین ایسی دیکھاں گے وہ سارا سارا معاملہ وہ جڑا ہے جو خبر ہے اور مطابقے ریو ہوئے گا ڈیپٹی چیپ منسٹر اور ڈی جی پیس معاملے میں دیکھ رہے ہیں دونوں ہی بہت چوز ایڈمیسٹریٹر نے اور اسے بار سہی ڈسین ہوئے گا ٹھیک ہے جی تے پروگرام دوچ کریلو ہنسا سلسلے دوچ اگلی خبر لے رہے ہیں جی کریلو ہنسا خاص طور تے پنجاب دوچ ہی نہیں لیکن کہ پنجاب تو جیسی بارلے دیشان دوچ چلے جانے آتے اے سوچ پھر بھی منا دوچ پربل رہن دی ہے ایک خبر تے چندرمون جی کنیڈا تو آئی ہے کہ بریمٹن شہر ہے پنجابیاں دا گھڑ اوٹھے ایک پتیول نو اپنی پتنی دا قتل کیتا گیا تے پھر کہتے تو دوشان سار جیسوے لے وہ قتل کر کے گوڑی مار کے اپنی پتنی نو پاجریا سگا تے جیڑی کارج پاجریا سی او کھم بیچ بچی تے پولیس دے وہ کاب ہوا گیا ایک قتل اٹلی دے وچ ہویا ہے اوٹھے بھی سمجھا جا رہا ہے کہ گھڑا کو اٹھ کے اپنی نو جوان پتنی دا ویکتی نے قتل کیتا تے او پولیس دے اڈک کے آیا ہے سو ایک کریلو ہنسا دا معاملہ پنجابیاں دے وچے ختم ہونڈا نا نہیں لے رہا جا کریلو اسی ہے صرف پنجابیاں چھنی ہیں ساری سوسائٹی بھی چیئے سارے دیش بھی ہے اور لگ دا ہے کہ انہوں بھی ایکسپورٹ کر دیتا جیتا توسی کیا ایک اٹلی دا معاملہ ہے ایک کینیڈا نا معاملہ ہے بندے تو اتھو جاندے نہیں مان سکتا نہیں بدلتی تجھے کہ کینیڈا چلے جاؤ اٹلی چلے جاؤ ضروری نہیں کہ تسی ہوتھے جا کے اہم ادھان دے بن جاؤ گے جو اتھو جو سکھیا ہوتھے چلے جاندہ اے ہنسا کیوں ہے ساڑھے سماج میں یہ سوچن دیگال ہے کہ ہنسا بہت زیادہ ساڑھے سماج بادری کریلو ہنسا بھی ہے ساروچینی گھنسا بھی ہے سڑکتے ہاتھ سے ہو جاندے ایک دجھے سے صرف پھاڑ دین دے پر چند مہون جی یہ بندہ وی سال تو جنہیں پتنیدہ قتل کیتا وی سال نہ چاہی بھی مان سکتا نہیں بدلی ایک کیا نہیں جا سکتا اتھے بھی وی سال دے بعد قتل ہو جاندے وی سال دے بعد طلاق ہو جاندے تیس سال دے بعد بھی طلاق ہو جاندے اے تے ہیومن ویکنس ہے ہم مانوی انسانی جیدی کمزوری ہے تو یہ بڑی افسوس دی گل ہے کہ جو ایتھے ہندہ وہ یہ ایکسپورٹ کر کے بار بھی لے گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ جیدی جتے ایک تیزہ تیزہ کیا کہ جو دوں شادیاں ہوں بچی آندہ تیزہ شادیاں کرو اے ساری جان پرتال کر کے کرو کہ جیدہ بار تیزہ بچے نو پیج رہے ہو وہ جنرینال پیج رہے ہو وہ کیسا ہے کیونکہ اے بہت زیادہ شکیت ہوں آ رہی ہیں کڑی آندہ بارے کہ انہوں چھڑ دیتا جاندہ ہے یا انہوں دی اتھے جان دیتا جب انہوں دیکھ دینے کہ ایک اور شادی ہوئی ہوئی ہے تو یہ جنرین معاملے ہیں کہ بہت زیادہ ساڑھ پنجابی آندہ بارے جو بہت زیادہ آ رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ مان باپ جدوں بار اپنی بچی نو پیج رہے ہیں کہ وہ ساری جانج پرتال کرتے ہیں بلکل جی بہت ہی جانج پرتال لیکن کہ نہیں کتی جاندی اے ہی ساڑھے کو اگلی خبر کے فیروزپور علاقے دے وچے ایک گروہ کابو آیا جی جنہ دا کام اے سگا کہ ایک عورت نو اگے لگا کے چوٹیاں جالی شادیاں کتیاں جاندیاں سگیاں عورت بارے دسیاں جاندہ سگیاں کہ یہ کنیڈا تو آئییا اتھوں دی ناغرک ہے اے دن آل جیڑا بیاء کرائے گا اوکنیڈا فٹ افٹ پہنچے گا کافی سارے لوگ انہ دے جال بے پانج شادیاں کریں پانج شادیاں کتی ہیں صرف آٹھ جمعتہ اس عورت نے انہ دنے کے پڑائی کتی ہوئی ہے کروڑا روپیہ دی تھگی اس نے کتی ہے لیکن کہ جیڑے بیاء کرون دے سگی جالی انہوں بھی پتا سگا کہ اسیم دیش جان لی ہے ترکی نار فراد کر رہے ہیں جی گلے کے پنجابیان جی ایک تڑپ ہے بار جانتی بہت زیادہ ہے پہلے انگلینڈ دی بہت زیادہ سگی ان کینیڈا دی بہت زیادہ ہوگی کینیڈا دی ہوگی آسٹریلیا دی ہوگی پہلے سارے انگلینڈ جانا چاندے سی ان کینیڈا جانا چاندے نہیں ایک ایتھے دے حالات چو لوگ لے کرنا چاندے نہیں بیروزگاری ہے گربت ہے ہور سمسیہ ہیں تو لوگ سمجھ دے ہیں کہ ہوتھے جاؤں گے ساڑھے ساڑھا پھو ایک بن جائے گا اس کر کے جوکھیں مٹھان دیں اسی کر کے کڑیاں نو پیجے جاندہ اسی کر کے جڑت اسی ان ذکر کی ایک اٹھواری عورت لوگاں نو بیفکو بنا چکی اور باوجود ہن پکڑی گئی ہے شاید تی اے جڑی پنجابیان مجھ تڑپ ہے جب پہلے کہہ کے ہٹے آئیں کہ تسی باہت جانا بھی چاندے ہو اٹھواری سوچ تھوڑی جی جرور بدلو دیش بدلن دے نال ترتیدہ ٹکڑا بدلن دے نال سوارگ نہیں ملنا جیس طرح خبران سنجھیاں کیتے ہیں کہ کنیڈا امریکہ جہاں کہلو کہ اٹلی ور کے دیشان دیوچ جیس طرح اندیاں یہ خبران اداس کرنوڑیاں آرہی ہیں کریلو ہنسا دیاں ساڑھے کو اگلی خبر دیوچہ سنگھ گرمیدہ ذکر کرنا چاہوں نے چندرمون جی کے اتری پارت دے وچھے گرمیدہ پرکوپ جاری ہے یوپی دے وچھ بھی کال دو موتاں ہوگی یعنی پنجاب دے وچھ بھی دو ہور موتاں گرمی کر کے ہوندیاں خبران آئی ہیں سموچے روبچ پنجاب جھونتا کہ شیئے موتاں ایس سال گرمی نال ہو چکی یعنی سو پارا جو ہے جلندر امرت سارلو دیانہور کے شہران دے وچھے ترتالی دگری سانٹیگریڈ دے آس پاس لیکن کہ ٹھنڈا سابتوں گرم شیالی ڈگری سانٹیگریڈ تاپا ٹھنڈا شیالی اتر پہ اٹھتالی ڈگری تک گیا ہے اے گرمیاں دا ان موسم ہیں ذرا آپ اتیاد کر کے باہر نکلنا چاہیدہ ہے اور ساڑھے دیش دے عجیب ہے کہ خاص کر اس اے جڑا ایریا ہے اے تی گرمی بھی بہت پیندی اور سردی بھی بہت پیندی ہے اور ایسی میں سمجھ ایسی سارے کافی کاٹھے بنے ہوئے ہیں کہ انہی گرمی بھی بزاش کر دیں انہی سردی بھی بزاش کر دیں لیکن یہ موسم ہے موسم دا پریورت ہے تسی کچھ کر نہیں سکتے تسی کچھ چیز کر سکتے کہ جو تسی باہر جاندی ہو تو سوچ سمجھ کے جاؤ اسے ٹھکے جاؤ پانی پیکے جاؤ تاکہ ایدھا جہاد سے بلکل جی سو گرمی تو بچن دی لوڑ ہو گئے کی خاص طورتیں ساری سٹکاں کھالی ہیں یا جدہ ان دکھایا جا رہا ہے کہ چھتری لے کے جاؤ باہر نکلنا ہوئے تے اے گرمی دا بھی جیتیات خود کرنے ہیں بلکل جی گرمی چیز لیکن کہ پانی دی بہت لوڑ ہندی ہے پر پنجاب دے بچ پانی بہت ساری اتھامتیں اشد ملدا ہے کہ اگر لوک بیمار بھی ہو جانتی ہے جی پھر پانی ہے اتھامتیں اتھامتیں میں پڑھ رہے ہی مناسٹر بچ بھی پڑھ رہے ہی کہیں نہیں گرمی دے بچ کنے کنے کنٹے کٹ بھی لگ دی ہے جا آپ جیتی بھی تھوڑی تھوڑی کٹ لگ دی ہے اے حالات جو ہے کہ انہیں سارے سامنے ایرے مطابق اپنے ہاتھ چلانا چاہے بلکل جی تیار رہنا ہوئے گا ایس گرمی دے پر کوپ دے بارے اچھے پروگرام دے بچ اگر ایسی چرچہ کرتے ہیں جی تھوڑے دن پہلا پیٹرول دیاں کیمتہ وداییاں گئی ہیں سمجھے دیش دے بچ کافی ایس دے بارے روڑا سوننو ملیا لیکن کہ ہون اے پھر چرچہ چلی سی کہ صوبیان والوں جڑا ویٹ لگایا جاندہ پیٹرول دے او کٹایا جاوے دلی جے کٹایا بھی گیا لیکن کہ پنجاب تے حریانہ دیاں سرکارہ نے صاف منع کرتا کہ اسی ویٹ نے اکٹا ہوں گے پیٹرول تھے سب تو زیادہ جڑا ویٹ ہے بتی پوائنٹ شتر پرسنٹ اوہ پنجاب بچ ہے سب تو زیادہ جڑا پیٹرول دا ریٹ ہے وہ میرا خیال پنجاب تے جلندہ تا اسی دقریب آ گیا باقی جگہ نے کٹایا گیا تو اسی کیا گوہ نے کٹایا اترا کند نے کٹایا اترا پردیش نے کٹایا ساڑھی سرکار کٹا انہوں کیار ایک طرح بادل صاحب کہنے دیں جی سرکار نہیں سیوہ تو انہیں سیوہ تو اسی پنجاب دیکھی کر رہے ہو کہ سب تو زیادہ تو بھی پٹرول لیتے دے رہے ہو تے اے ایک ہم سے کم ہونا تو ہونا چاہی دا پنجاب دا جڑا پٹرول ہے ہریانے تو بھی زیادہ ہے جڑے آس پاس دے باڈر دے رہی ہے انہوں چندی گھٹ جاندے نہیں یا ہریانے جا کے اپنا پٹرول پہن دیں سردار بادل نہ ماتا ہے کہ پنجاب سرکار دے آمدن دے سادن اگری سیمت ہے تو اس کر کے تھوڑا جا اکھانے نہیں وہ ٹھیک ہے اگر اگر پٹرول دی قیمت نہ بدی تا پھرکی کر دے ہم اصلی تی ہے کہ پٹرول دی قیمت بدی اور وچھیں ویٹ دے انہوں فیضہ ہو گیا لیکن جدہوں باقی دی ہیں ساری سرکاراں اپنے اپنے لوگان تیان رکھ رہی ہیں ریایت دے رہی ہیں دلی نے دیتی ایک روپے کچھ دی دلی نے دیتی ہے گوہ پہلے کر چکے اترا کھنڈ کر چکے تھا پنجاب سرکار کیوں نہیں پنجابی جدہ میں کہہ سب تو زیادہ ویٹ جڑا ہے ساڑھے پنجاب بیچ ہے اور ٹائم آگیا ہے کہ پنجاب سرکار اس سے معاملے سے سوچیں اور اپنے لوگان کوشنا کچھ ریاد دیں ٹھیک ہے جی ساڑھے پنجاب دے مکہ منتری صدا پرکاش سنگھ جی بادل ہونا باری کرنا چاہنا ہے کہ جو ہی نمی سرکار دے وچھو پنجوی مبار مکہ منتری بنے تے انہوں نے کیا سکا جی کہ سرکاری دفتران دے وچھے خاص طور تے ادھکاری منتری اس ورے نوویج تلائے پنجویج تک حاضر رہنگی پھر ایک چندیگر دے وچھ چیم منسٹر انہوں خود چیکنگ دی ضرورت پہ رہی ہے چیم منسٹر دے ایک کام نہیں ہے کہ جا کے حاضری لگان یہ ہے کہ انشاء سے انہوں نے کٹ کیوں ہیں یہ دیکھن دی ضرورت ہے کہ ایک ایک دفتر تے جا کے چیم منسٹر ساتھ حاضری ریجسٹر چیک کرنے میں سمجھتا ہے کہ بہت اچھی جگل نہیں ہے انشاء سے انہوں نے بننا چاہیدہ ڈیوٹی دے لوگ ٹائم سے حاضر ہوں اے اے بننا چاہیدہ تے اے اگر نہیں ہے تے اے دیکھن دی لوڑ ہے کیوں نہیں ہے تے سیکشنل جوڑے ہیڈز نے ریپارٹمنٹل ہیڈز نے انہوں نے دیکھنے جوڑا ہے کہ آپ ٹائم سے ران تے انہوں نے ملازم ٹائم سے ران اگر ان کی اگر سیکریٹریٹ بھی لوگ ٹائم سے نہیں آن گے تے نیچے ڈسٹرکس وچھ پہ یہ حال ہوئے گا نہ اسپتالہ میں لوگ ٹائم سے جان گے نہ سکولہ میں سکاری سکولہ میں ٹائم سے جان گے تو بہتر ہوئے گا کہ اس دے معاملے ایک انشارسن کام کرے ایچیو منسٹر جیل صاحب دا کم کرن دا میں نہیں سمجھا کہ انہوں دا کم ہے کہ جا کے حاضری ہیں دیکھن لیکن یہ کہ ڈنڈا چلانا چاہیے دا ہے کہ جڑے ٹائم سے نہیں آن دے یا جڑے اپنی ڈوٹی صحیح نہیں نبان دے انہوں نے تکار پڑی نہیں چاہیے ٹھیک ہے جی سو آس کر دیں آج دے خاص خبر ایک نظر پروگرام دے کجھ پرمک خبرانتے بچار چرچہ کیتی تسیری چندرمون جی پروگرام چاہیے بہت بہت تلوات بہت میرمانی کہ اس دن آلی اس پروگرام دا سما سماپت ہے سچریہ کار